اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج فاریکس بیسکس کے حوالے سے ایڈوکیشن ٹریٹوریل ہے لیکن بس کسمتی سے آج کی اس ٹریٹوریل کے بارے میں بھی ہمارے پاس وہ تمام ریڈر جن کا ایکسپیرینس تین سال چار سال پانچ سال کا ہو گیا ہوگا وہ بھی سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہوں گے آج کی اس ٹریٹوریل کے اندر ہم بات کریں گے کہ لیوریج اور سٹاپ آؤٹ کا آپس میں آپس میں کوئی واسطہ ہے یا نہیں ہے جو سٹاپ آؤٹ ویسے تو اس لفظ کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو سٹاپ آؤٹ کا مطلب یہ ہے یہ ہے کہ فاریکس ٹریڈنگ بزنس کے اندر جب ہمارا لاس ہماری انویسمنٹ کے ایکوال ہو جاتا ہے جب ہماری ایکوٹی زیرو ہو جاتی ہے جب ہمارا بیلنس کے ایکوال ہمارا لاس ہو جاتا ہے تو اس ٹائم کیوں پر مارکیٹ میں فاریکس کے قانون کے میں مطابق جو ٹریڈز آٹو کلوز ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ سٹاپ آؤٹ بولتے ہیں ہمارا لاس ہمارے بیلنس کے ایکوال جب ہوتا ہے ٹریڈز آٹو کلوز ہوتی ہیں اس ٹائم کو اس آٹو ٹریڈ کلوز ہونے کو ہم لوگ سٹاپ آؤٹ بولتے ہیں لیکن اس چیز کے لیے کون سا قانون بندہ ہے کون سے قانون کے تحت اور کس میتھڈ کے تحت آپ کی ٹریڈز کلوز ہوتی ہیں آج ہم لوگ اس چیز کی اوپر بات کریں گے سب سے پہلے چیز کے سٹاپ آؤٹ اور لیوریج سٹاپ آؤٹ آپ کی لیوریج کی اوپر ہوتا ہے جتنی لیوریج آپ کی کم ہوگی اتنا زیادہ بیلنس آپ لوگوں کو سٹاپ آؤٹ کی مد میں رکھنا پڑے گا لائک آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ آپ کا اکاؤنٹ میرے خیال میں جن لوگوں نے ریال ٹریڈنگ کی ہوگی ان میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے اکاؤنٹ واش کرائے ہوں گے میں نے بھی کرائے ہیں آپ لوگوں نے بھی کرائے ہوں گے تو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے بلکہ زیادہ زیادہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کی ٹریڈز لگے ہوئی ہیں اور ان ٹریڈز کے ساتھ آپ کا اکاؤنٹ میں دس ڈالر پندرہ ڈالر بیس ڈالر اور کبھی کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے پچاس ڈالر آپ کی اکاؤنٹ کے اندر رہ جاتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے یہ چیز شاید آپ کے لئے ابھی تک مشکل میں سمجھ آتی ہوگی میں اکثر اپنے لوگوں کو کہتا ہوں فالور کو کہتا ہوں کہ آپ نے لیوریج میکسیمم رکھنی ہے یوز کام کرنی ہے ٹریڈ چھوٹی لگانی ہے لیوریج بڑی رکھنی ہے لائک میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ لوگ ایک سٹینڈر لاٹ اوپن کرتے ہیں فاریکس ٹریڈنگ بزنس کے اندر اور اس بزنس کے اندر اگر آپ کی یہ وان تھاؤزنڈ لیوریج ہے میں آپ کو کلکولیشن میں تھوڑا آسانی سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ایک ہزار لیوریج ہے یورو یو ایش ڈی کی ٹریڈ لگاتے ہیں اور اس کے اندر آپ کی ایک سو بارہ ڈالر ایکوٹی ہے تو آپ ایک سٹینڈر لاٹ لگا سکتے ہیں ایک سٹینڈر لاٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک ٹریڈ کیوں پر ایک لاٹ کیوں پر ایک پپ کیوں پر یا آپ کو دس ڈالر پرافٹ آئے گا یا آپ کو دس ڈالر لاس ہوگا سیم اسی طریقے سے اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر لیوریج پانچ سو ہے جتنی زیادہ لیوریج ہوگی اتنے کم بیلنس کیوں پر آپ بڑی ٹریڈ لگا سکتے ہیں تو ایک سو بارہ کو ہم ملٹیپلائر ڈبل کر دیتے ہیں ہزار کی لیوریج پر ہم لوگ ایک سو گیارہ ایک سو بارہ ڈالر کیوں پر یورو یو ایس ڈی کے پیو اگر ہم ایک لاٹ لگا سکتے ہیں لیکن اگر ہماری لیوریج پانچ سو ہوگی تو اس کے لیے ہمارے پاس دو سو بائیس ڈالر کیوں پر ایک سٹینڈر لاٹ لگائیں گے اگر ہماری لیوریج دائیس ہوگی تو دو سو بائیس کو ہم دو سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو چار سو چوالیس ڈالر کیوں پر ہماری ایک سٹینڈر لارڈ لگے گی اور اگر ہماری پاس لیوریج ایک سو پچیس ہوگی تو آٹھ سو اٹھاسی ڈالر کیوں پر ہمارے لوگوں کی ایک لارڈ ایکٹیو ہوگی یورو یو ایسٹی کیوں پر لیکن اب آتے ہیں سٹاپ آؤٹ کیوں پر سٹاپ آؤٹ کا آپ نے ایک چیز سنی ہوگی اکثر لوگوں سے اکثر بروکر سے جب آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو اس ٹائم کے ٹارمز انڈ کنڈیشن میں یہ چیز لکھی ہوتی ہے 40% سٹاپ آؤٹ ہے 20% سٹاپ آؤٹ ہے 15% سٹاپ آؤٹ ہے 100% سٹاپ آؤٹ ہے 5% سٹاپ آؤٹ ہے 2% تو میں نے نہیں سنا شاید ہوتا ہوگا کسی بروکر کے اندر اگر آپ کی لیوریج ایک سو ہے اور آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ایک ہزار ایک سو بیس ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں تو آپ کے ایک لیوریج آپ کا ایک اکاؤنٹ لگے گا ایک لارڈ لگے گی اور جس ٹائم کے اوپر آپ ٹریڈ لگاتے ہیں اس ٹائم کے اوپر ایک مارجن ہوتا ہے ایک فری مارجن ہوتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں دس ہزار ڈالر ہے آپ کے 100 لیوریج ہے آپ گیارہ ایک لارڈ لگائیں گے آپ کا مارجن گیارہ سوزائے ہوگا اگر آپ کے 100 لیوریج ہے اس کا 50% سٹاپ آؤٹ ہے ایٹس مین کہ آپ کا بیلنس اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک سو لیوریج ہے گیارہ سو بیس ڈالر کیوں پر آپ لوگوں نے ایک لاٹ اوپن کی ہے اور اس ٹائم کیوں پر اگر مارکیٹ میں آپ کا ففٹی پرسنٹ سٹارپ آؤٹ ہے تو آپ کا جو ٹوٹل مارجن ہے اس مارجن کا آپ لوگوں کو پرسنٹیج کاؤنٹ کرنی پڑے گی گیارہ سو بیس ڈالر سو کی لیوریج پر آپ لوگ ایک لاٹ اوپن کرتے ہیں مارجن ضائع ہوتا ہے آپ کا ففٹی پرسنٹ سٹارپ آؤٹ ہے تو ایک سو لیوریج میں جب آپ کا اکاؤنٹ پانچ سو ساڑھے پانچ سو گیارہ سو بیس کو ہم پانچ سو ساٹھ بندہ ہے تاگریبن اس کا ہاف کر لیتے ہیں اس ٹائم کیوں پر ففٹی پرسنٹ سٹارپ آؤٹ کا آپ کی ٹریڈز آٹو کلوز ہوں گی جب پانچ سو ساٹھ ڈالر آپ کی اکاؤنٹ میں بیننس بچ جائے گا اس کیوں پر چھوٹی ٹریڈ پھر دوبارہ آپ لگا سکتے ہیں اور سیم اسی طریقے سے اگر آپ کی لیوریج وان تھاؤنٹ ہے اکاؤنٹ کے اندر بیلیس وہی ہے تو وان تھاؤنٹ لیوریج پہ آپ نے ایک سو بارہ ڈالر پہ ایک لارڈ اوپن کی آپ کا ففٹی پرسنٹ سٹارپ آؤٹ ہے تو وہی آپ کا ایک سو بارہ یہ تقریباً آپ کا ساٹھ پچپن چھپن 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 بنتا ہے چھپن ڈالر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر رہ جائیں گے تو اس ٹائم کی اوپر آپ کا سٹارپ آؤٹ ہو جائے گا ٹریڈز کلوز ہونے شروع ہو جائیں گے وہ ٹریڈ کلوز ہوتے ہوتے تھوڑا بہت پانچ دس ڈالر ایک پپ بھی اوپر نیچے ہوتا ہے تو ایک لارڈ کے اوپر آپ کا جو ٹریڈز ہیں آپ کی جو ٹریڈز ہیں وہ ٹریڈز تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو بھی جاتی ہیں لیکن اگر آپ کا سٹارپ آؤٹ بروکر کا پندرہ پرسنٹ ہے اور پندرہ پرسنٹ سٹارپ آؤٹ ہے تو آپ کی فائیو ہنڈرڈ لیوریج ہے یا وان تھوڑن لیوریج ہے فائیو ہنڈرڈ زیادہ تر لیوریج ہوتی ہے تو اس کے لئے دو سو بائیس یا دو سو بیس ڈالر کیوں پر آپ ایک لارڈ اوپرن کر سکتے ہیں اگر پندرہ پرسنٹ سٹارپ آؤٹ ہے تو دو سو بائیس پہ دو سو بیس پہ پانچ سو پانچ سو کی لیوریج سے آپ کے ایک لارڈ اوپن ہوئی اب آپ کا مارجن دو سو بیس ہو گیا جتنا مرضی بائیلنس ہے اب آپ کا وہ اکاؤنٹ پندرہ پرسنٹ سو میں سے پندرہ دو سو میں سے تیس اور بیس میں سے ڈیٹ دو کر لیں تین کر لیں تو مطلب تین تیس ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں بائیلنس ہو بچے گا یا آپ کے اکاؤنٹ کے اندر تو اس ٹائم پہ ٹریڈز کلوز ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کی ایک جو بڑی ٹریڈ ہے وہ کلوز ہو جائے گی لیکن اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر لیوریج ہے وان تھاؤنڈ اور ایک سو بارہ پہ آپ نے ایک لارڈ اوپن کیا یا ایک سو گیارہ ڈالر پہ یا ایک سو دس ڈالر پہ تو اس پہ آپ کا پندرہ سولہ سترہ ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں رہے گا مطلب ڈیڑھ پپ آپ کا اکاؤنٹ واش ہونے کے ایکل ہوگا یورو یو ایس ڈی بھی تب آپ کی ٹریڈز آٹو کلوز ہو جائے گی یہ آپ کی کلکولیشن ہے جو سٹاپ آؤٹ کے اوپر ہے کسی بروکر کی پچاس پرسنٹ ہے کسی کی پندرہ پرسنٹ ہے کسی کی بیس پرسنٹ ہے کسی کی چالیس پرسنٹ ہے لیکن اگر آپ کی لیوریج آپ نے کم رکھی ہوئی ہے تو اتنا بیلنس زیادہ بچنے گا تو آپ کے ٹریڈز کلوز ہوں گے لیکن اس کے اندر ایک اور کانون بھی آ جاتا ہے جس ٹائم کے اوپر مارکیٹ کے اندر آپ کی ٹریڈز لگی ہوئی ہیں ایک لارڈ لگی ہوئی ہیں ایک ٹریڈ 0.50 کی کوئی 0.05 کی کوئی 0.10 کوئی 0.20 کی تو اس میں سب سے پہلے آپ کی ایک بڑی ٹریڈ لگے گی پھر مارکیٹ واپس چلی گئی تو یہ بھی ہو جائے گا کہ مارکیٹ میں آپ کی ایک بڑی ٹریڈ کلوز ہوگی مارکیٹ واپس چلی گئی آپ کے پرافٹ میں آگئی اس ٹائم کے اوپر آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یا میں یہ سمجھتا تھا شروع کے اندر کہ بروکر نے سکیم کیا کہ ٹھیک ہے اکاونٹ واش ہونے کی ایکول تھا تو اس ٹائم کے اوپر ہماری ٹریڈز سے جاہا تو ساری کلوز کرتا جائے ایک بھی کلوز نہ کرتا یہ ہمارے ساتھ چیٹنگ کی ہے حالانکہ یہ چیٹنگ نہیں ہوتی کیونکہ اگر آپ کی ایک لارڈ لگی ہوئی ہے اور آپ کی اکاونٹ میں بتیس ڈالر چونتیس ڈالر کیوں پر یہ تیس ڈالر کیوں پر پانچ سو کی لیوریج کیوں پر آپ لوگوں کی ٹریڈز آٹو کلوز ہونے شروع ہوں گی تو ایک ٹریڈ لارڈ تو آپ کی ایک ہے 1.00 کی ہے لیکن وہ ایک نہیں ہے کچھ 0.50 کی ہے کچھ 0.01 کی ہے کچھ 0.05 کی ہے تو جس ٹائم کیوں پر آپ لوگوں کو بڑی ٹریڈ کلوز ہو جائے گی تو ٹوٹل میں آپ کی 50 لارڈ رہ جائے گی اب وہ سولہ کیوں پر آپ کی اکاونٹ واش کرے گا آپ کا ٹریڈز آٹو کلوز ہوں گی سولہ پر مارکیٹ آئے گی پھر وہ آدھے کلوز کرے گا پھر اینڈ اینڈ ٹائم تک وہ ایک 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 ٹریڈ کلوز کرے گی لیکن جس ٹائم کیوں پر مارکیٹ کے اندر آپ کی ٹریڈز ایک ہی بڑی ٹریڈ لگی ہوئی ہوگی تو وہ بڑی پچھی جو بیلنس بچے گا بڑا بیلنس بچے گا اس بیلنس کے ساتھ ٹریڈز کلوز ہوگی تو آپ کو جو سٹاپ آؤٹ ہوتا ہے جو آج کا یہ ٹیٹوریل ہے شاید کم لوگوں کے علم ہوگا ایڈوکیشن کے لیے تو ان کو لیوریج لازمی لیوریج کو مدنظر نہیں رکھیں گے مارجن کو مدنظر نہیں رکھیں گے آپ کو سٹاپ آؤٹ کی سمجھ نہیں آنی یہ چیز آپ نے یاد رکھ لینی ہے تو فار ایکس کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں اس بیزنس کو تھوڑا سا سیریس لیں ہمارے ٹریڈوریلز آتے ہیں ویک کے اندر دو بار پانچ دس دس منٹ کے ٹریڈوریل ہوتے ہیں آپ کو اس کے اندر کسی چیز کی ضرورت نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ سمجھیں اگر آپ کو ضرورت ہے تب بھی آپ سمجھیں نہیں ہے خیر ہے دس بارہ منٹ اگر آپ اپنے بزنس کے لئے نہیں نکال سکتے آئی تک مارکیٹ آپ کو بہت زیادہ دھوکہ دے گی اور آپ کو اس کو سیریس لینا پڑے گا ہمیں فالو نہیں کرتے نہ کریں کسی اور کو کریں کوئی ایڈوکیشن ویڈیو کے لئے ویڈیو کے لئے آپ تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں چاہے وہ آپ کا ڈیلی کا دس منٹ پانچ منٹ پندرہ منٹ ہی کیوں نہ ہو آپ کو ایک چیز بھی دس منٹ کے اندر مل گئی آپ کا کام ہو جائے گا کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں امید ہے لیوریج سٹاپ آؤٹ کے حوالے سے آپ کو آج کی اس ٹیٹوریل میں آپ خود کفیر ہو گئے ہوں گے ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ